ہمیں نارا کے نوازی آریف دے میں ہمیں نارا سے نوازی سے نوازی میں آرے ہیں اور میں خوش ہوں تھوڑا سا کیونکہ آج کافی عرصے بعد ہمیں لائی فیچر کی آپشن انیبل ملی ہے اپنے یوٹیوب کے اندر کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لائی فارملی جا چکے ہیں اور خوشی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ لائف جب میں آپشن ملا ہے تو اس وقت میں ایک بہت بیوٹیفول جو ڈرپ ہے جو ٹور ہے اس پر اس وقت سفر جو ہے وہ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جپین کا ٹپیکل ویدر ایسا ہی ہوتا ہے نارملی یہ تھوڑا سا جو پچھلے ہمارے چند دن گزرے ہیں چند ہفتے کہہ لیں تھوڑے سے گرم تھا موسم اور ہیمیڈیٹی زیادہ تھی بٹھ اگین جو ہے جیپین کا ٹپیکل ویدر جس میں اکثر بارشیں بادل اور یہ چیزیں بڑی کومن ہوتی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بارش بھی ہے اور نارا سے کیوتو کا سفر جو ہے وہ جاری ہے اگر آپ میرے سامنے اگر آپ تھوڑا سا نظر ڈالیں اور دیکھیں اس وقت تو سامنے جو ہے وہ سیگنل اس وقت گرین ہو چکا ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ٹرائول کر رہے ہیں میں کوئکلی آپ کو دکھا دوں دیکھ لیں جی راشید اقبال ڈرائیونگ راشید اقبال دکٹر راشید اقبال کیونکہ یہ پی ایش ڈی کر چکے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ بیک میں دیکھیں تو ازر سلیم جو کہ اس وقت ماسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے میرے چینل پارٹنر ناوی دنجم جن کے اکثر ویڈیوز جن کے آپ ویڈیو دیکھیں ان کو جبانی بھی میرے سے زیادہ آتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں چند سنٹنس زیادہ ہی بول لیتے ہیں تو وہ بات ہو رہی تھی ناظرین جپان کے ویدر کے اوپر اور جپان کے ٹپیکل چیزوں کے اوپر تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ ٹرائولنگ آپ جپان کے دو طرح کی ٹرائولنگ ہوتی ہے ہمارے پاس جس طرح ہم نے اگر جانا ہو اسلام آباد تو ہم جو ہے وہ موٹر وی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم جی ٹی روڈ بھی تو جپان میں موٹر وی کو آپ ایکسپریس وی کہہ لیں ایک ایکسپریس وی ہے اور ایک سوٹ اف جی ٹی روڈ جس میں آپ سٹاپس کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس تو ہم جو ہے اس وقت ایکسپریس وی یوز نہیں کر رہے ہیں ہم دوسرا راستہ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو بڑا بیوٹیفل اور یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور جپان کا ایسے ہی روڈ یہ جس طرح کا لینڈسکیپ آپ دیکھ رہے ہیں مورا لیس تقریبا پوری جپان میں ایسا ہی ہے کیونکہ ان کے آلموسٹ سکسٹی سکس پرسنٹ جو کورڈ ایریا ہے وہ ٹریز سے ہے یعنی اس میں درخت ہیں اور باقی پانی پانی آپ کو پتہ ہی ہیں بہت زیادہ ہے کیونکہ سمندر اس کو ریچ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سیٹلمنٹس ہیں تو ہمارا جو پلان ہے نیکسٹ ہم کیوتو جائیں گے اور آپ کو ایک لائیو ہم دوبارہ کیوتو سے بھی ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیوتو کی سٹی لائیف کیسی ہے کیوتو was the first capital of Japan and then they moved towards Tokyo کیوں اور ساتھ ساتھ ہم جپان کی اچھی چیزیں آپ کے ساتھ definitely شیئر کریں گے آپ کیونکہ جپان کی customs traditions اور سب سے important جپان کی اپنے principles and values جو کہ جو کہ سوسائیٹی کا کسی کا پارٹ ہوتا کسی کی سوسائیٹی کے بلڈنگ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں تو ان کا جو دنیا میں نام ہے اس میں سب سے بڑی وجہ ان کی اپنے principles اور ان کی اپنے disciplines ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چند اور چیزیں بھی daily life tips بھی شیئر کرتے رہیں گے جیسا کہ آج ہمیں بتا راشد بھائی بتا رہے تھے کہ certain جو ہمارے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اگر پیڈیسٹرین گزر رہا ہے اور آپ quickly گاڑی نکالنے کی ہمارے کوشش کر رہے ہیں تو بہت heavy جو ہے وہ fine بھی ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں view ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آل دو آج ہم نے کسی کو جو ہے وہ نہیں کیا کہ پہلے ہم بتا کے live ہونا چاہ رہے تھے بٹھ ہم نے کہا نہیں آج directly live ہو جاتے ہیں بٹھ ابھی بھی کافی سارے audience جو ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو live دیکھ رہے ہیں اور کچھ بعد میں بھی دیکھیں گے ہم اس کو save کریں گے بارش کا موسم ہے اور چائے کی بڑی یاد آ رہی ہے مجھے اچھلی تو چائے جو اب بارش ہو اور چائے ہو تو ایک پیاری اور بہترین مجھے غزل کے چند اشار یاد آ گئے ہیں اگر غزل بھائی کہیں گے تو میں وہ سنا دوں گا چائے کے ساتھ پکوڑے بھی چائے کے ساتھ پکوڑے یا پکوڑے میں نہیں بنا سکتا وہ راشد بھائی کو مکیوتو جا کے کہوں گا چائے میں ضرور پھلاوں گا کیونکہ ہماری چائے اور چھوٹے میرے ساتھ ہیں چائے میں تو تھوڑی سی جو آپ نے شاعری کی تھی نا وہ قائلی جو ہے تو وہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ چائے سے مجھے یاد آیا کہ بہت عرصہ ہوا ایک دن بتایا تھا مجھے اس نے حضر بھائی بہت عرصہ ہوا ایک دن بتایا تھا مجھے اس نے بنانا کچھ نہیں آتا اگر میں کچھ بناتی ہوں تو بس چائے بناتی ہوں پیوگے نا اور میں اس بات پہ اکثر ہستا ہی رہتا تھا کہ بنانا کچھ نہیں آتا اگر یہ کچھ بناتی ہے تو بس چائے بناتی ہے آپ دیکھیں میں نے چائے کا نام لیا زندگی سٹیل ہو گئی ہے سیگنل ڈریڈ ہو گیا ہے اور جیسے ہی میں آگے نکلوں گا تو یہ سیگنل گرین بھی ہوگا تو چائے انشاءاللہ کیوں تو جا کے پیتے ہیں تو بنانا کچھ نہیں آتا اگر میں کچھ بناتی ہوں تو بس چائے بناتی ہوں پیوگے نا اور میں اس بات پر اکثر ہستا ہی رہتا تھا کہ بنانا کچھ نہیں آتا اگر یہ کچھ بناتی ہے تو بس چائے بناتی ہے مجھے چائے سے نفرت ہے نہیں پیتا نہیں پیتا مگر نجانے اس بات کو گزرے ہوئے عرصے کتنے نجانے اب وہ کیسی ہے کہاں پر ہے مگر اب چائے میں پیتا ہوں بڑی کسرت سے پیتا ہوں بڑی حسرت سے پیتا ہوں کوشش کر رہا ہوں میں جپین کے اندر نوید بھائی بھی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جب ہم کسی سوائیٹی کا پارٹ بنتے ہیں تو ڈگریز ہو جاتی ہیں نارملی ہماری جو ڈگریز ہیں نارملی جو ڈگریز ہیں وہ ہو جاتی ہیں ہم لے جاتے ہیں جساں ڈاکٹر راشد اکبال ڈگری لیے بیٹھے ہیں میرے خیال میں میں ندوید سے بات کر رہا تھا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈگریز کے ساتھ ویلیوز کونسی لے کر جا رہے ہیں یہاں سے یعنی کونسے پرنسپل لائف ٹائم چیزیں جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر جائیں جو کہ آگے جا کے ہمیں کام دیں تو میں اگر اپنی پرٹکولرلی بات کروں میں صبح بھی بات ہو رہی تھی تو ایک تو جو ہے وہ تھوڑا سا پیشنس اب آیا ہے جو کہ پہلے آپ دیکھیں سچ اپ پرفیکٹ بیو اس سائٹ پہ آپ دیکھیں اگر تو پیشنس میرے اندر آیا ہے ریلیٹیوی پہلے میں جب سگنلز پر رکھتا تھا تو بڑا فیل ہوتا تھا بٹ اب جو ہے اور یہی جیپنیز میں ہے راشد بھائی صاحب بات ہو رہی تھی کہ پڑے کولنٹ کام بیٹھے ہوتے ہیں مطلب ہم اکسر میں ہارن پر ہاتھ رکھا بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر کوئی ہان بجا رہا ہوتا ہے جلدی ہو یا نہ ہو بہرحال یہ ہماری جو ہے وہ سوچ بن چکی ہے میرے اندر صبر آ چکا ہے میرے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹائم منیجمنٹ آئی ہے نوٹ نوٹ ڈاٹ مچ بڑھ تھوڑا سا خیال بہرحال ہوتا ہے کیونکہ پروفیسر کو ٹائم دس بجے کا دیا ہے تو دس بجے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ دس بجے اگر نہیں جائیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا خود سے بھی ایک یہ چیز اور آگے پھر ہمارا سیگنل جو ہے وہ ارائٹ ہو رہا ہے واقعی میں نوید بھائی سے سیجیشنز لے رہا ہوں کہ اور کیا ڈسکس کرنا چاہیے نوید بھائی سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ اگر بتاتے ہیں میرے ساتھ نوید بھائی کیا روڈز کی کلینلی نس یہ دکھا دیں آرے بھائی ذرا کہ کتنے نیٹ اینڈ کلین یہاں پہ روڈز نظر آ رہے ہیں اچھا بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ آف جیپنیس سوسائٹی جو ہے وہ نوید بھائی نے میجے کہا ہے اور دیٹ اس روڈ کلینلی نس اب دیکھیں رائن کی ایک بھی ریپر یہاں پہ آپ کو کوئی کین نظر نہیں آئے گا کوئی باکس نظر نہیں آئے گا کوئی شاپر نظر نہیں آئے گا کوئی پلاسٹک کل ہم ٹرائے کریں گے آپ کے ساتھ اور لائیو جائیں اور آپ کو پبلک پلیسرز کے ویوز بھی دکھائیں تو جی جی راشد بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کلیننگ یہاں روڈ کی کلینلی نس کیوں ہے روڈ کی صفائی وغیرہ یا سوسائٹی کی صفائی وغیرہ کیسے ہے یہ تو ان کا کلیکشن سسٹم ہے جو کہ دقیباً آلٹرنیٹلی یا ڈیلی بیسیز پہ ہے یہ کلیکٹ کرتے ہیں گاربیج وغیرہ ہر جگہ بھی انہوں نے کلیکشن سنٹر بنایا ہے لوکیشن بنایا ہے ہر گھر کے سامنے بھی انہوں نے اپنا پورشن بنایا ہے جہاں بھی یہ اپنی گاربیج وغیرہ رکھتے ہیں اور گاربیج میں انہوں نے کیٹاگرائز کی ہوئی ہیں تین چیزیں میں بھی انہوں نے پہلے آپ کو بتایا ہو جس میں برنیبل ہے کوئی کاغذ وغیرہ ہے یا لکڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آگ لگ سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں برنیبل تو برنیبل ایک دن یہ ہفتے میں دو دن کلیکٹ کرتے ہیں پھر پلاسٹک سٹیل کے کینز وغیرہ کوئی سرائمک کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کی ڈسپوز ہو سکتی ہے آپ نے ڈومیسٹیکلی اپنے کر کے باہر جو لوکیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ آپ نے رکھ دی نہیں ہے اور وہ آتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے دے جاتے ہیں اور سوسائیٹی کا پارٹ یہ ہے کہ سوسائیٹی والے جب وہ یہ اسمان وغیرہ گاربچ چھوٹا سپورشن ہے جیسے ہارلی فور ٹو فائی فیٹ ایریا کا اس میں سے جب وہ کلیکٹ کر جاتے ہیں سوسائیٹی والے اس جگہ کو پانی سے اچھی طرح واش کر کے بلکل صاف سترہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کی وہاں سے سمیل نہیں آتی تو برنیبل کو جب یہ کلیکٹ کرتے ہیں اس سے یہ برن کرتے ہیں اور الیکٹری سیٹی پروڈیوز کرتے ہیں اس الیکٹری سیٹی کو یہ سپلائی کرتے ہیں اور سیکنڈی جو اس میں سے ریزیڈیوز ہوتے ہیں اس کو ایز ای سیمٹ فیکٹری اسینڈ کرتے ہیں وہاں سیمٹ بننے میں اس کو کافی ہیل فل ہوتا ہے اور ہمارا یہ پروجیکٹ بھی یہی تھا کہ ہم اس ویسٹ مٹیریل کو ری سائیکل کیسے کریں گے تو ری سائیکل ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں کلیکشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے کلیکشن سسٹم زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں اتنا زیادہ ویسٹ نہیں ہے جتنا یہ جیپان میں ہے کیونکہ انڈرسٹیل کنٹری ہے اس وجہ سے تو راشد بھائی نے جو ہے وہ بہت اچھا بریف کیا ہے ایکسپلین کیا ہے کٹیگرزیشن آف ویسٹ ہے پھر اس کے بعد اس کو جب کلیکٹ کر کے لے جانا ہے تو اس کے بعد اس کو ری یوز کیسے کرنا ہے کس کو کس پرپس کو لیے کرنا ہے so this is I guess really interesting تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ پہلا لائیو ہے میرا I'm a bit confused not that much but اس وقت ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ پروبلم کر رہا ہے but still ہم دوبارہ لائیو آ چکے ہیں تو چلیے آپ کے ساتھ ہم لائیو دوبارہ انشاءاللہ آپ تو آتے رہیں گے کیونکہ ہم ابھی ہم نے کیوتو جانا ہے اساکہ آپ کو پتا ہے اساکہ بیٹریز میں تو بچپن سے ہی پیدا ہوتے دیکھیں جی ہمارے گھر میں جب ٹی وی ہوتا تھا کیونکہ بجلی ابھی بھی نہیں ہے تو اساکہ کی بیٹرییاں جو ہے وہ بڑی مشہور آئیوز ہوتی رہی ہیں اگری تو وہاں پہ ہم جائیں گے اور کیوتو کی لائیو دکھیں جی یہ دیکھیں جی اگری کلچر اس کے اوپر ہم ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہر اینگل کے اوپر اور یہ دیکھیں جی سامنے such a perfect view ماشاءاللہ اور دیکھیں جی بادل اللہ تعالی نے کمال قدرت کا ایک جو ہے وہ کرشمہ نظر آ رہے ہیں اور ایسے ہی ویوز کل سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو ہم اس کو لائیو بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ دکھائیں گے کیونکہ آپ آپ ضروری نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کہ سارے لوگ جیپین آ سکیں تو آج کل ہم کریکٹڈ ہیں گلوبلی آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ what do you want to see تو ہم آپ کے ساتھ کمنٹ میں آئیں اور آپ کے ساتھ ویرچوالیٹی میں ہم وہ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اور یہ دیکھیں جی کتنے سیٹلمنٹ بیٹران ان کا ماشاءاللہ perfect میں ایک ایک اوسپیکٹ پر بات آگے جا کے کرتا رہوں گا کہ سی وریج کیا ایسے ویسٹ کی بات ہوئی کلیننیس کی بات ہوئی تو ان کے ملٹیپل رولز کو کیسے فالو کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس ویو کو دیکھیں سو ماشاءاللہ ہم live ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاید اس وجہ سے ہی یہ ہمیں کامیابی عجوبی ملی ہے تاکہ ہم کیونکہ آئے ہوئے ہیں تو why not to share this with پاکستانی میرا جو purpose ہے اس یوٹیوب چینلن بنانے کا نبید اور میرا وہ typical جو لوگوں کے چینلز بنے اس سے بہت ڈیفرنٹ تھا وہ اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے ہم ریل میننگز میں بتائیں کہ جیپین کیسے جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے اور ان کے پرنسپلز کیا کیا ہیں تو آپ دیکھیں کتنا پیٹ سیٹل میں پیٹرن اور سامنے بھی دیکھیں سم دوبارہ live ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور دوبارہ آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں گے آہ تو میں چیک کر رہا ہوں کہ آہ جو ہے وہ ہم آہ ییس یہاں پہ مر پاس شیئرنگ کی آپشن بھی ہے اور آہ لیکسی میں اس کو چیک کرتا ہوں شیئرنہ پوسٹ اور کریٹ پوسٹ تو میں آہ جی نبید میں ہے میں میں بیک جا رہا ہوں ہم کیونکہ فرس ٹائم ہوئے تھا ہم ٹرائے کر رہے ہیں کہ کس کس طرح جو ہے ہم نے اس کو سیو کرنا ہے تو آہ کی جگہ دیکھتے ہیں اور کمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں ان دی مین ٹائم میں سوچ لوں کہ میں اس کو کلوز کیسے کرنا ہے ساتھ میں آپ بتائیں کہ یہ روڈ کی سپیڈ لیمٹس جو ہیں آہ جی رہ سے بھائی آپ بتائیں جی جی یہاں بتاتے ہیں کہ یہ روڈ کی سپیڈ لیمٹس لکھی ہوئی ہیں آر روڈ کے اوپر کے اس روڈ پہ کتنی سپیڈ سے جو سٹیٹ جو سٹیٹی کے اندر ہیں اندر ہیں ان کی سپیڈ جو ہے وہ 50 کلو میٹر پر آ رہے اور فردر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روڈ سائنس کا یہاں کے مطلب ہے کیونکہ ہم پاکستان میں جب ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں روڈ سائنس کا نہیں پتا ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ سرکولر یہ 40 روڈ کی سپیڈ ہے اور نیچے جو سائن ہے اس کا مطلب ہے نو پارکنگ مطلب کہ آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو اس دوران آپ یہاں گاڑی پار کر کے نہیں کھڑے پار کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں فار دی ٹیمپریری ٹائم پر ایسیمپل ٹو ٹو فور منٹس ڈبل انڈیکیٹر لیکن جب آپ کنٹریو پار کر کے باہر جائیں گے تو آپ کو فائن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سائیڈوں پر میرر نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اب ہمارے ملک میں اور ہارلی بریجیز فار دی جنپل جہاں ٹرنلز ہوگیارہ ہیں یا ہلی ایریہ وہاں ہی نظر آتے ہیں دیکھیں اس کوئیٹ کومن ان جیپان کے مختلف گروں کے ساتھ ساتھ یہ میرر لگے ہوتے ہیں تاکہ جو مائنر روڈ سے جسے ہم چھوٹا روڈ جو سائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں اوورٹیکنگ نہیں کر سکتے اور یہ جو ییلو لین ہے ییلو لین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے کر جیپان میں موسیلی روڈز جو ہیں وہ ٹو بے ہیں آگے ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز دکھائیں گے کہ یہ دسپلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ اس میں وہ لکھا ہوئے کہ ٹو کلومیٹرز کے آگے کچھ سرٹن انفرمیشن ہے جیپنیز میں لکھی ہوئے which we don't know اور ساتھ میں ڈسپلے کی ہوئے کہ بارش ہے آگے اگر آپ ووک وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کے بس چھتری ہونی چاہیے یہ دیکھئے یہ انفرمیشن ہوتی ہے یہ ہم مختلف لوکیشن پر انہوں نے شیئر کی ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ گرین گرین نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیفٹ پیسج سے ہم ایکسپریس وے پہ جائیں گے اور ایکسپریس وے جو کہ ادھر پیبل ہے ہمارے موٹر وے اور وہاں پہ ہمیں ٹول پلازا میں دینا پڑتا ہے ٹول ٹکٹ پہ کرنی پڑتی ہے تو یہ ایکسپریس وے وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ سگنل نہیں ہوگا ایکسپریس وے پہ ایکسپریس وے پہ ایکسپریس وے پہ